اسلام علیکم خوضی ناظرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ محترم جناب مفتہ اسماعیل صاحب سے آن لائن گفتگو مفتہ بھائی آج کل فارغ کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں ان جذباتی بیانات کے حوالے سے جو میرے موں سے اچانک نکل جاتے ہیں اور مجھے شک ہے کہ آج بھی اس پروگرام میں نکل جائیں گے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے اوپر ٹین لگا دیجئے گا اچھا مفتہ صاحب اگر پورا جملہ ایسا نکل جائیں پھر تو پورا لگا دیجئے گا تی 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 عبدال صاحب یہ تو شادی بیائے والا موسک ہے آج کل تو آپ کوئی سیڈ موسک سن رہا ہوں گے نا جی آج نیت صاحب زیادہ تر تو میں فلوت ہی سن رہا ہوں آج کل تو وضاحت میں یہ پیچ کرنا چاہتا ہوں کہ عساق ڈار صاحب اور میں سیاست میں سوٹنے ہیں اور سوطن جتنا مرضی ایک دوسرے کو قبول کر لے مگر کبھی نہ کبھی کوئی جلی بھنی سی بات مو سے نکل جاتی ہے اس لیے اس حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ عساق دار صاحب میری عالی قیادت کے حوالے سے ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے اصل میں آپ کا اعتراض تو یہی ہے نا سر جنید صاحب میں یہی سے مار کھاتا ہوں میرے لیے عساق دار صاحب لڈو کا 99 پہ ڈنگ مارنے والا سام بنے ہوئے جس کے بعد انسان سیدھا دو پہ آ جاتا ہے جنید صاحب بلے ٹین نہ لگائیے وہ ہی لگائیے بلے ٹین فری نہیں پڑے ہوئے آپ ایسی بات ہی نہ کریں کہ ہمیں اپنے ٹینز آیا کرنے پڑے جنید صاحب میں یہی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور ڈار صاحب اصل میں سیاسی سوطنے ہیں جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آسکتی ایک کمیز کے ساتھ دو شلواریں نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک سیاسی پارٹی میں دو وزیر قزانہ نہیں ہو سکتی چلے یہاں تک تو ٹین کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو ڈار صاحب دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ڈالر کو کنٹرول کر لے اور ڈالر تو آسمانوں پر چلا گیا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے جنیت صاحب اس کا جواب سننے سے پہلے آپ دس بارہ ٹین کٹھے کر لیں دیکھئے ڈار صاحب کو صرف میں یاد کرواتا ہوں جب وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وزارت خزانہ میرے پاس تھی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ پٹرول مہنگا نہیں ہونا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آؤں گا تو میں ڈالر کو دو سو سے نیچے لے کے آؤں اب وہ پریکٹیکلی تو نہیں لاسکے اب میرا خیال ہے کہ وہ دو سو سو کے نوٹ لے کے ان کے نیچے ایک ڈالر رکھ کے میاں شباہ شریف صاحب کو بتا رہے ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں ڈالر دو سو کے نیچے آ گیا اس پہ جنیت صاحب ٹین لگا دیجئے میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب نے دو سو نہیں تین سو کہا ہوا گا غلطی سے دو سو ریپورٹ ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تین سو سے اوپر نہیں جانے دوں گا جنیت صاحب اپنی اس بات پہ میری طرف سے ٹین لگا دیجئے میں تو صرف اتنا کہوں گا جنیت صاحب کہ جب میں وزیر خزانہ تھا تو وزیر اعظم صاحب میرے کام کی تعریف کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ مجھے سراحہ انہوں نے کہا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو بڑی میری تعریف کی انہوں نے بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ مفتا تمہیں فرنچ کٹ بہت اچھی لگتی ہے یہ میری فرنچ کٹ کی سب سے پہلے تعریف بیاں شہباز شریف صاحب لگتی ہے ورنہ جنیت صاحب میں تو کلین شیف کروانے لگا تھا تو ابھی بھی میں نے اس لیے کلین شیف نہیں کروائی کہ شاید کبھی دوبارہ چانس ملے پیزے مفتا صاحب دوبارہ چانس والی آپ گفتگو تو نہیں کرتے دوبارہ چانس کہاں ملے گا آپ کو جنیت صاحب میں مجبور ہوں مو سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں یا ایسے ہی ہے کہ ایک کسی میٹنگ کے اندر سٹیج کے اوپر جو مہمانان خصوصی کی لائن ہے اس میں کوئی بندہ بیٹھا ہو مجبے میں نہیں مجبے میں نہیں سٹیج کے اوپر سٹیج کے اوپر کرسیوں کی لائن میں بیٹھا ہو بندہ اور وہ بچارہ مزہ لے رہا ہو سٹیج پہ بیٹھنے کا تو اسے اٹھا کے کسی اور کو بٹھا دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ نیچے اتر جائے اور جائے پندال میں بیٹھ جائے وہ تو بولے کہا پابو اسے اگر آپ کہیں کہ نہ بولے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ دروازے میں کسی کی انگلی آ جائے تو آپ کہیں کہ چیخ نہیں مار لی جی 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 سر جی پنال علی کرسی ہی تا سٹیج علی کرسی جی زمین اسماندہ فرق ہوتا ہے جیڑی تھلے علی کرسی ہوتا ہے تو صرف تسی لتا ہی لمیہ کر ساتے جیڑی سٹیج تا سٹیج تا سٹیج ہوتا ہے کیا بات ہے وہ تھے منر باتر دی بوتر پہیوں دیئے چاہ پہیوں دیئے ٹیسی دورا ڈبا پہا ہوں بہتا ہے بھول کو گئے کچھ ایسے رہا تھا نہیں اور جو پنال علی کرسی پہ بھی اگر آپ زیادہ ٹانگیں لمبی کریں تو کرسی بھی اپنی ٹانگیں پہ لمبی کریں بہرحال جنیت صاحب میرے دل کی جو باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے اپنی وزارت میں جتنا بھی کام کیا ہے وہ میاں شواز شریف صاحب سے پوچھ کے کیا ہے اگر میری باتیں کسی کو بری لگیں گی اگر مجھے پارٹی کی رکنیت سے بھاتل کر دیا جائے گا تو میں کسی دوسری پارٹی میں نہیں جاؤں گا مجھے کوئی بھرڈے پارٹی میں بھلائے گا تو میں نہیں جاؤں گا دانس پارٹی میں بھی نہیں جاؤں گا بلکہ میں ٹی پارٹی میں بھی بالکل نہیں جاؤں گا لیکن زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کوال پارٹی کے ساتھ چلا جائے نہیں ویسے مفتا صاحب یہ بڑا سنجیدگی سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر نون لیک میں آپ کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں جنید صاحب میں اللہ کے فضل سے وفادار آدمی ہوں میں چونکہ ایک مشرقی لڑکا ہوں اور مشرقی لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ وفا نباتی ہیں اس لیے میں اپنی مدر پارٹی میں ہی رہوں گا انشاءال حال بتا مجھے دکھ ضرور ہے کہ اس وقت ڈار صاحب جو ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وزارت خزانہ لے کے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا ابھی بھی دیکھیں وہ نہیں گئے تو بھائی یہ جانا ہی پڑے گا آپ کو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا موبائل میں سے بیوی غلط پیسج پکڑ لے اور وہ ناراض ہو کہ میں کے چلی جائے اور آپ کہیں کہ وہ خود ہی آئے گی میں نہیں لینے جاؤں گا بھائی آپ کو لینے ہی جانا پڑے گا اسی طرح آپ کو آئی ایم ایف میں جانا ہی پڑے گا یہ آئی ایم ایف ہے کوئی ساس نہیں ہے ہماری جس کو ہم نخرے دکھا سکتے ہیں وہاں پہ جانا ہی پڑے گا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ ڈار صاحب کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا یہ پروڈیوسر صاحب یہ ٹین ٹین کا ٹرک میرا خال چاہیے ہمیں نہیں نہیں جنیل صاحب تو اس پر تو لازمان وہ لگا ہیے گا آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کے دور میں لوگ جو تھے وہ اپنی رقم کو محفوظ کرنے کے لئے پلارٹ خرید رہے تھے اور آج ڈالر خرید رہے جی جی یونیت صاحب میرے دورے وزارت میں لوگوں نے پلانٹ خریدنے شروع کر دیئے تھے میرے پاس ہمارے قریب گراشی میں ایک سوسائیٹی بنی ہے میری وزارت کے تین مہینوں میں ساری سوسائیٹی بگ گئی تو وہ میں نے پوچھا پتا کیا مارکیٹ سے کہ بھائی یہ کوئی جگہ بہت اچھی ہے یا ان کا نقشہ بہت اچھا ہے کیونکہ اتنی جلدی بگ گئے اور نے کہا نی جی نہیں نہ نقشہ اچھا ہے نہ جگہ اتنی اچھی ہے یہ آپ کی وجہ سے بگ گئے ہیں وہ جس کو بھی ڈیلر بتاتے ہیں کہ وزارت خزانہ مفتا صاحب کے پاس ہے وہ کہتے ہیں دے دو دو پلانٹ دے دو چار پلانٹ دے دو چھے پلانٹ اب جب سے ڈار ساب آئے ہوئے ہیں لوگ پلانٹ خریدنے چھوڑ گئے ہیں اب لوگ ڈالر خرید رہے ہیں اور کتنا فارا کہتے ہیں کہ نا لوگ ڈالروں کے اوپر تو نہیں مکان کھڑا کر سکتے نا اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا کورنر والا ڈالر ہے اور نہ ہی آپ ادھر پلانٹ کے اوپر مکان بنا کے تو اس کے اوپر ڈالر والی فوٹو لگا سکتے ہیں ڈالر اپنی جگہ اور پلانٹ اپنی جگہ سوجر اید صاحب میں نے اللہ کے فضل سے ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچا لینا تھا اگر مجھے کچھ دیر اور مل جاتی اب مجھے این اس موقع کے اوپر باہر بھیج دیا گیا ہے جب میں ساری صورتحال کو سبال لینے لگا تھا جیسے کوئی آدمی دودھ اوبال رہا ہو اور جب اوبالا آنے لگے تو آپ اسے کہیں کہ تم باہر چلی جاؤ تو وہی دودھ تو باہر گرے گا تو اس لیے اگر میں کھڑا رہتا تو میں نے دودھ سوال لینا تھا اور اب کیا بننا ہے اس ملک کا میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اس پہ ٹی نگا لیے گا سنسل صاحب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں آپ یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ڈالر ساڑھے تین سو تک جائے دیکھیں جنیت صاحب آپ کوئی نئی بھی نئے ایکشن ہونا پارٹی کی طرف سے تو آپ نے کروا کے چھوڑنا ہے میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑے منتی آدمی ہیں انشاءاللہ وہ صورتحال کو سبال لیں گے بس ٹھیک ہے یہاں پہ ٹی لگانی ہے نہیں جنیت صاحب اسے ٹی کے بغیر جانے دیجئے بھائی اصل بابا اے ڈیفالٹ تو عمران خان ہے جیسے بابا اے اردو مولوی عبدالحق ہوئے ہیں جی جی اسی طرح بابا اے ڈیفالٹ عمران خان ہوئے ہیں اصل تو ان کے دور حکومت میں یہ خزانے کا بیڑا گھرک ہوا ہے تو میں تو جتنا سمال سکتا تھا میں نے سمال لیا مگر میں کیا کروں کہ اب ہماری قیادت نے ڈار صاحب کو دے دی یا وزارت خزانہ اب انہوں نے معیشت کا بیڑا گھرک کر دیا ہے ٹی 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 یہ بریق سی ٹی ٹی سے کام نہیں چلے گا یہاں پہ وہ لگانا پڑے گا پا 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 اے 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 ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ تنخواہوں کی بات نہ کریں آپ مراد کی بات نہ کریں آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو ورک پلیس پہ جو امپلائیز کام کرتے ہیں ان کا رویہ گھروں سے کتنا مختلف ہوتا ہے ورک پلیس پہ آکھے اچھا بھائی دن جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کسی ورک پلیس کی بات کرتے ہیں کام کی بات کرتے ہیں امپلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں امپلائیر اور امپلائی کی بات کرتے ہیں آجر اور اجیر کی بات کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں نا وہ امپلائیز کی بات تو کرتے ہیں امپلائیر کی بات نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اجیر کی بات کرتے ہیں آجر کی بات مالک کی بات نہیں کرتے ہیں ملازمت کی بات کرتے ہیں حالانکہ یہ معاملہ دو طرف ہوتا ہے جہاں پہ ایمپلائیز کام کرتے ہیں وہ کام کریں گے تو ہی وہ ان کی ملازمت پھلے پھولے گی جاری رہے گی اگر وہ کام کریں گے اس میں میں نے ایک دیکھا ہے کہ جب بھی ایمپلائیر بات کرتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے کہ جب بھی وہ کام پر زور دیتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے اچھا کسی حد تک ٹھیک بھی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت سے زیادہ کام لیتے ہیں اور تنخواہیں دیتے ہوئے تنخواہیں بڑھاتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے منافع میں شیر کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے بہت ساری باتوں بہت سارے معاملات میں یہ بات ٹھیک بھی ہے لیکن کبھی ہم غور کریں کہ ہمارے روئیے کسی کا بھی آپ ایمپلائیز کے روئیوں پر کبھی غور کریں چھوٹے چھوٹے آپ تنخواہوں کی بات نہ کریں آپ مرات کی بات نہ کریں آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو ورک پلیس پر جو ایمپلائیز کام کرتے ہیں ان کا روئیہ گھروں سے کتنا مختلف ہوتا ہے ورک پلیس پر آکے مثلا اگر کوئی جو ایمپلائیر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ایمپلائی کو اپنے کارکن کو اچھی سہولتیں دوں تو ہم ان سہولتوں کا کس قدر بہیمانہ استعمال کرتے ہیں مثلا آپ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ لیں کہ اگر آپ ورک پلیس پر جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں آپ واش روم میں چلے جائیں وہاں پر ٹیشو پیپر یا ٹوائلٹ رول پڑا ہوتا ہے وہ آپ کس بے دردی اور بے رہنی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وہی ٹیشو پیپر وہی ٹوائلٹ رول جو ہے آپ گھر پر کس سرے استعمال کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھروں میں کئی بزورگ ایسے دیکھے کہ وہ ایک ٹیشو پیپر کے چار ٹکڑے کر کے رکھ لیتے ہیں یقین کرو اور ایک ٹوٹھ پک کے دو ٹکڑے کر کے رکھ لیتے ہیں جو وہ دونوں طرف سے پوائنٹڈ ہوتی ہیں وہ رکھ لیتے ہیں کہ میرے ابھی آدھی ٹوٹھ پک یہ بھی ضائع نہ ہو جائے آدھی استعمال ہو اور ٹیشو پیپر کے چھوٹا سا ٹکڑا استعمال کرتے ہیں کہ ابھی مجھے پورا ٹیشو پیپر میں ضائع کیوں کروں ایسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کبھی آپ ایمپلائیز کو کسی بھی ورک پلیس پہ یہی دو تین چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیں یوں نکالتے ہیں ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں سے اور ایسے دھڑا دھڑ ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ ترس آنے لگتا ہے کہ کس پاگل نے ان کا یہ سہولت باہم پہ جائے ہیں آپ یقین کہ میرے کسی اسی طرح ایک فیکٹری میں ایڈمن آفیسر سے بات ہو رہی تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ کتنا یعنی ٹیشو پیپر کے کتنے ڈبے استعمال ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ اگر ہم گھروں کی نسبت کمپیر کریں اگر تیس لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے روزانہ کے جو ہے وہ تین ڈبے استعمال ہونے چاہیں گے ٹیشو پیپر کے تو کہتا ہے وہاں پر بتیس ڈبے استعمال ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان روئیوں کی وجہ سے یا آپ پوری دنیا میں کسی جگہ سے بھی پوچھ لو اب خاص طور پر بڑی بری بات ہے یہ کرنے والی کہ پاکستانیوں کو کام بہت کم رکھتے ہیں بہت کم کام میں رکھتے ہیں یہ خاص طور پر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے امپلائز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں والے ان کا روئیہ واقعی اتنا عجیب سا ہو گیا ہوا ہے نخرہ اتنا ہوتا ہے آرگومنٹ اتنی کرتے ہیں ہر طرف سے ہر طرف سے اور وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو تو ہلکا سا کوئی فالتو کام کہہ دے نا مثلا ایک میرے دوست ہیں آجی کیلی وہ انگلینڈ ہوتے ہیں وہ پہلے کوئی بھی ان کو کہتے تھے وہ رکھ لیتے دورا نہیں ایسی میں نے ہس کے کہا میں نے کہا باپ لوگ بنگالی اور دوسرے سیری لنکن یہ وہ انڈین رکھتے ہیں پاکستانی وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بڑا منتوں کے ساتھ ایک دوست نے ایک لڑکے کو رکھوایا میرے پاس جگہ بھی نہیں تھی میں نے رکھ دیا تو ایک دن میرے دوست آئے ہوئے تھے تو میں نے بڑے پیار سے اسے کہا میں نے کہا یار اپنے لیے بھی چائے بنوالو تو دو تین کاپ ہمارے لیے بھی بنوالو وہ آگے سے کہتا ہے جی میں یہاں سیل مین ہوں میں کوئی ٹی بوائی نہیں ہوں وہ کہتے ہیں میں وہ مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا اٹھ کے میں نے جا کے اس کا بھی کاپ بنایا اور اپنے بھی بنا کے اسے بھی دی چاہے کہ پتر یہاں پہ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں یہ بالکل آپ کی بات یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر بھی آپ اپنے اخوار کے دفتر میں دیکھ لو آپ کسی جگہ بھی دیکھ لو یہاں پہ چینل میں ہمارا اپنا کسی کی کیا بات کرنے ہمارا اپنا رویہ بھی اتنا ذمہ دارانہ نہیں ہوتا کسی چیز کے استعمال میں بجلی کے استعمال ہم گھر میں ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ تیرہ دفعہ کہتے ہیں اب اتی بندکار ہے اب تیرا پیو بابڈا جنہی لگا فوراں کہتے ہیں لیکن وہی جب ہم یہاں آتے ہیں پیو کے آم سارے بابڈا میں لگے ہوتے ہیں پھر بھائی جان آپ کئی ورک پلیسز پہ دیکھیں کہ اپنے 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 کو کھانا کھلانے کا احتمام کیا ہوتے ہیں یا سبسیڈی پہ یا بالکل فری آف کاؤ وہاں پہ بھی ہماری کوئی صدیوں کی بھوک جو ہے اوہ 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 ایسی جگہ دیکھا ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ چار پراتھے پانچ روٹیاں پھر پانچ روٹیاں سارا دن یار میں ہی مطلب یہی بندہ جو ہے گھار میں تو نہیں چار پراتھے کھا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ پتہ نہیں کیا زائع کرتے ہیں خراب بھائی اچھا کھانے پینے کا بھی میرا خیال ہے کہ مالکان کم ہی مائنڈ کرتے ہوں گے جو زیاہ ہے نا مختلف چیزوں کا صرف بجلی کہتی کھانے پینے کی چیزوں کا اور آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ ایک ایک بندہ جہاں پہ روک ٹوک نہیں ہے اور اویلیبل ہے چائے وہاں پہ ایک ایک بندہ دفتر ٹائم میں کوئی چوی چوی کاپ پی جاتا ہے چاہے اچھا اس میں بھی چلیں کھانے پینے پہ اتراز اگر نہ کیا جائے تو بھئی ٹائم بیس تو ہو رہا ہے نا آپ ہر وقت یہ درچائے کا کاپ ہاتھ میں رکھیں گے تو آپ کام کا حرج کر رہے ہیں اچھا آپ یہاں سے اپنے روئیوں کے فرق کا اندازہ لگاؤ کہ کیا ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کسی نوکدار چیز سے اپنی کرسی کا کپڑا یا صوفے کا جو لیدر ہے یا کپڑا ہے وہ پھاڑ رہے ہوں لیکن وہی عرقت ہم دفاتر میں انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ فرما رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ الحمرہ میں گرین لوم بنا بڑا پیارا ہوں اور وہاں پہ بڑے خوبصورت صوفے رکھائے گئے وہ صوفے کا ڈیزائن اس طرح کا تھا یہ جو بٹن نہیں لگے اس طرح کا ڈیزائن تھا اتفاقا دیکھو اچھا جی کچھ عرصے کے بعد ایک دن وہ جو ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تھے وہ بڑا ڈڈا بندہ تھا چودری نظیر مرہوم تو وہ آئے ہیں انہوں نے سارے ایکٹروں کو نہ بھلایا اندر سے رہرسل کر رہے تھے جو سب کو بھلایا وہ بھلا کہ انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کے لیے میں نے صوفے رکھوائے تھے کہ یہاں آرٹسٹ بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے مگر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سراغ ہوئے ہوئے وہ بٹن ٹوٹے ہوئے بیچ میں سے فوم نکلا ہوا اکثر بٹن پتا کسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ کسی ایک بٹن کے نیچے گوگے کا چلغوزہ فس جاتا ہے وہ چلغوزہ نکالنے کے لیے بٹن کو اڑ دیتا ہے انہوں نے پھر غصے میں کیا کیا انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ ما شاء اللہ آرٹسٹ ہیں سٹار ہیں تو آپ کو سٹنگ کے لیے اچھی چیزیں دی جائیں اس نے اپنے ماتاید لوگوں کو کہا کہ اٹھاؤ سارے سوفے دیتے لکڑ دے بینچ رکھوا وہ بینچ رکھوا دیا اب ادر ریئرسل کرتے ہوئے لگتا ہے کہ چہری تریختے آئے ہیں سر وہ جو سوفوں کے بٹن تھے نا چھے میں دن پتا لگا گوگا جی نے بیچہ اپنے ٹوپیس تا بھی لو آئے ہیں پچھے بٹن دے کے بیان دے آدی سی وہ سارے اگلے دن گوگے دے ٹیٹھ دے رکھے ہیں یہ گوگا ٹوپیس پاند ہے بٹن آلہ نہیں یہ نے میشہ ٹوپیس تو تک اٹھا پایا ہے سارا کچھ میرے اٹھے ڈال دیو سارجی تبھی نے کہنا کہ گوگا جی نے اے درخت لگایا ہے وہ جی گوگا جی نے اے درخت کھایا ہے دا سنگیاں میں جانے ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہے ہیں اس نے خالی نمکو والی مشین نہیں لگائی ہوئی اوپر اس نے سترسی مرگیاں بھی رکھی ہیں جن کے یہ آنڈے بیچ رہا ہے یہ بلا آنڈے بھی بیچتی ہے نہیں نہیں یہ تم غلط کہہ رہے ہو یہ کمرشل نہیں ہے سترسی مرگیوں کے آنڈوں کا تو یہ خود آملیٹ بناتا ہو ناظرین ایک مرتبہ پھر مالک مکان اور قرائے دار اپنے ایک نئے تنازع کے ساتھ ہماری محفل میں موجود ہے اور تنازع کیا ہے جی بے بکوفی ہے اور سرہ سر زیادتی ہے قرائے پہ تم نے مکان لیا ہوئے کوئی اکل کو آتھ مارا ہو بغیر مالک مکان کو بتائے ریائش کے لیے مکان لیا ہے اور اندر لگا لیا ہے نمکو بنانے والی مشین شرم کرو گئی دیکھو نا ذرا کہ بھئی آپ اندر بزنس کر رہے ہو یار مالک مکان کو تو بتاؤ تو اب وہ مختلف میکموں نے پھڑکے سے آپا ڈالا ہوا ہے مالک مکان مجھے میں کس کس حدالت میں جاؤں کس کس کو بتاؤں کہ میرا مکان ہے اور اس بلا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور دیکھو نا وہ وچارے کا جو میٹر تھا ڈومیسٹک بجلی والے جو وابڑا والے ہیں وہ کمرشل کر گئے ہیں اور پھر لگا کتنا بینکا زیادہ ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ یار اندر مشین لائی نمکو والی کیوں لائی بہو جی جو مجھ کو ٹیکس پاڑ رہا ہے وہ بھی کمرشل زون میں آگیا ہے اس خدا کے بندے کو سمجھائیں بہو جی میرا مکان بیلا کر آنے پا جی میرا کار بیلا کر آنے اور کونسی میں نے سٹیل من لگا لی ہے اب یہ دیکھیں کتنا محتاط ہے کہ پورے جوش سے اس نے اپنا سر پیٹا ہے لیکن یہاں لاکہ اس نے آدھ روک دی ہے کہ وک کو کوئی نبزان دے یار تم نے رہیش کے لیے جو لیا ہے تمہارے اپنے بچے بھی ما شاہ اللہ مشینوں جتنے ہی ہیں تو تم چلو ان کو تو لیا ہے اس نے برداشت کر لیا تم نے وہ نمکو پیک کرنے والی مشین کیوں لگائی ہے یہ ذرا مجھے بتا اور تم اتنے دیکھو تیز آدمی ہو اور تم بار بار کہتے جا رہے ہو جی میں نے اپنے کھانے کے لیے لگائی ہے تم نے اگر خود کھانی تھی تو پیک کر کے ضرور کھانی تھی کہتے کہ مجھے شاپر کھولنے کا مزا آتھا پڑیچ اور پھر میم کو اڈال بھا بھا ہوتے سوڑتا ہے پھر بھلن مگو آزتا ہے اب بھائی بھی یہ مزاک اڈانے والی بات نہیں ہے رزک کا معاملہ ہے میں نے کتنی کی مشین لگائی ہے اتنی چھوٹی سی مشین ہے اتنی یہ یا میں نے اتنی سی مشین لگائی ہے اتنی پیدا اوپر سے چھوٹی نیچ ہے جب اوپر سے اس کا مو اتنا ہے اور پیٹ اس کا میرے جتے ہیں یہ صحیح بات کرو نا کیا ہو گیا یار تم فرادیا ہو تم نے فراد کیا ہے میں فرادیا نہیں ہوں تم فرادیا ہو تم نے مکان لیا رہنے کے لیے تم نے کیوں مشین لگائی ہے پہلے اس بات کا جواب دو دو جواب آپ آیا نا اوٹ پاڑ کے نیچے نہیں نہیں آپ آیا نا ہاتھی پاڑ کے نیچے ہاتھی پاڑ کے نیچے آیا مجھے میں تو یہ جناب کسی کو کسکنے نہیں دیتا بدماش بنا ہوئے ہیں یہ بدماشی نہیں ہے کسی کے کام ہونا وہ سب لوگ مجھے اس ایک بات کا خیال رکھو کہ جب تم صوفے پہ یوں کرتے ہو نا آدھا گھنٹہ تک صوفے میں سے آوازیں آتی ہیں ریکارڈنگ ڈسٹرپ ہوتی ہے خیال رکھا گا ایک دور بیٹھ دو جس طرح مشین لگی ہو یہ تمہارے گار میں مشین اس طرح مشین بن جاؤ جو میں تمہارے ساتھ ہوں دو نمکوں کھلاو گے وہ نہیں بچتی اس سے جو آپ کھائیں گے بھائی جان یہی تو اس نے کیا ہے جو بھی میک مچھاپا مارنے آتے ہیں اس کو دو نمکوں کے پیکن دیں اور واپڈا والے دو نمکوں کے پیکن ان کو چڑ گیا غصہ انہوں نے آ کے ڈومیسٹک میٹر اٹھا رہا ہے اور اوپر ادھر کمرشل میٹر بھائی جان صرف مشیبت بجلی کے میٹر تک نہیں ہے جی گیس کا بھی ہو جاتا ہے ساتھ پانی کا بھی ساتھ ہو جاتا ہے کمرشل ہر چیز کا ساتھ کمرشل میٹر لگ جاتا ہے صاحب جی ابھی تو اس بیچارے کو واپڈا والوں نے کمرشل میٹر لگا دیا اور انکم ٹیکس والے بھی آگئے ہیں کہ تم کمرشل کاروبار ادھر کروا رہے ہیں آئیں گے ابھی کچھ دن بعد تو سوشل سیکورٹی والے بھی آئیں گے اس کے بچوں کو پکڑ کے لے جائیں گے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے کہ تم ان کو تنخائیں پوری نہیں دیتے اور اوپر سے سر انہوں نے جب مالک دیکھا مشین کا تو برمی آلے بھی آئیں گے جو جانوروں پر ظلم ہوتا دیکھ کے تو پکڑ لے دیتے جی جی امریکہ سے سی آئی اے والے بھی آئیں گے اور اسرائیل سے مساد والے بھی آئیں گے میری مشین کو چیک کرنے کے لیے تو میں نے کیا لگایا ہے تو بعد میں آئیں گے پہلے ہی پھول سے بلاو یہاں گا پکڑواؤ اس کو یہ تو خطرناک آدمی ہے ایک میرے ٹیار جب دیکھو تم نے جب اس سے قرائے پر مکان لیا تھا جی ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا اس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں اس گھر کا کوئی کمرشل استعمال نہیں کروں گا تو تمہیں کس نے اجازت دی جب میں اس کی پچھلی گلی میں رہ رہ تھا تو ادھر بھی مشین لگی ہوئی تھی یہ ادھر آتا تھا میرے پاس بیٹھ کے نمکو اٹھا کے کھاتا تھا اور کہتا تھا آ جائیں میرے کمرہ کھالی ہے اس گھر میں میرے گھر میں مشین لگا لے میں نے اچھا بلا ان کو کرایا میرا کم تھا اس کو میں زیادہ کرایا دے رہا ہوں آپ نے کہا تھا کہ مشین لگا لوں نہیں بھائی جی جھو تھا پہلے تو اس نے میرے کمرے میں آکے بیٹھک میں وی سی اور ٹی وی رکھ کے بچوں کو فلمیں دکھانی شروع کینے پھر اس کے بعد اس نے مشین لگائی ہے پھر جب اس کو کہتا ہے کاروی لا کرو تو یہ کہتا ہے میرے سالے آئیں منڈی باولدین سے وہ تو بلائیں بہو جی جو اس بلا کے پاس سالے ہیں میری بات سنو یہ خیال رکھو کہ اگر تم نے اس کے ساتھ لڑکے نمکو کا کاروبار کیا نا تو یہ اور اس کی برادری تمہیں پڑ جائے گی پھر روتے پھر ہوگے کہ میری نمکو میں سسری پڑ گئی ہے باہو جی مشین میں پیکٹ کتنے بنتے ہیں روزانہ کی ہزار میں پندرہ سو پیکٹ بنتے ہیں وہ اگر اس نے شام کا کھانا نہ آیا ہو پھر بھی تھوڑ جاتے ہیں وہ بارہ سو بھی تین سیل مہن ہیں جو آگے لے جاتے ہیں وہ ہوئے ہوئے ہزار پیکٹ کھانے والی بلاہ اس نے تمہیں صحیح شروع میں بلاہ کھا ہے تم بلاہ ہو بلاہ جسے ہزار پندرہ سو پیکٹ صرف لگ رہا ہے صرف آج میں اس کو دو ڈبے دے دوںنا اس کو میں کامران شاہد لگنا شروع ہوں لہ جی اب اس نے کامران شاہد سے بھی بستی کروایا تھاب جی سنیں اس نے خالی نمکو والی مشین نہیں لگائی ہوئی اوپر اس نے ستر اسی مرگیاں بھی رکھی ہیں جن کے یہ آنڈے بیچ رہا ہے یہ بلاہ آنڈے بھی بیچ بھی ہے نہیں نہیں یہ تم غلط کہہ رہے ہو یہ کمرشل نہیں ہے ستر اسی مرگیوں کے آنڈوں کا تو یہ خود آملیٹ بناتا ہوگا کیسا بدخدمت شخص ہے ہر وہ کاروبار شروع کرتا ہے کہ ادھر مال بنانے والی مشین ادھر مال کھانے والی مشین نہیں باو جی ایسی کوئی بات نہیں گاؤں سے میری سالی آئی تھی چھ مرگیاں مجھے گفت دے گئیں دو تین مرتبہ ان کو انڈوں پر بٹھایا ہے اسی ستر اسی مرگیاں ہو گئیں اب اس پر تو اس کو خوش ہونا چاہیے بلکہ مجھے مبارک بات دینی چاہیے کہ میں نے اس کی فیملی بڑھائی ہے باو جی ٹانگوں سے پکڑ کے اس نے دو مرگیاں ادھر اور دو مرگیاں ادھر کچھا اس نے پہنا ہوتا ہے نمکوں کے درمیان چلتا ہے تو لگتا ہے ٹارزن سسپینڈ ہوا ہوا ہے دیکھو کھچی بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا مکان میں نے کمرشل کر دیا ہے ہاں اب تمہارے مکان کی ویلیو بڑھ گئی ہے احسانے عظیم کی ہے اس موٹے نے تم پہ کمرشل کر دیا نا اب اس کا کرایا بھی کمرشل ہوگا صرف ٹھائیز آر نہیں ایک لکھ ٹھائیز آر دینا پڑے گا رہنا تو رو نتکوچ ہو میرا بھائی اور ملک رے آسا میں کڑا بیریٹ ہوں دے چھ پلازا لے بیٹھا جیدہ ایک لکھ ٹھائیز آر پیا کرایا مانگ رہے ہیں پونے تینمر لے دا تیرا کارا وہ بھی ڈببن پورے میں نارسین کیا ہمیں لینے ایک چوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے کیوی ہے وہ نیوزی لینڈ والوں کو بھی کیوی کیوی کہتے ہیں کیویز وہ کرکٹ کھیلنے آتے ہیں یا گویں گفتگو ہو رہی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تو کیویز ان کے بھی بے شمار جگوں پہ بردیوں میں سرکاری چیزوں پہ بیلڈنگوں پہ کیوی کا نشان ہے موسیقی 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 ہماروں کو بھی کیوی کیوی کہتے ہیں کیویز وہ کرکٹ کھیلنے آتے ہیں یا گفتگو ہو رہی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تو کیویز ان کے بھی بے شمار جگہوں پہ بردیوں میں سرکاری چیزوں پہ بیلڈنگوں پہ کیوی کا نشان ہے بلکہ نیوزی لینڈ کی کئی بسنوات بنی ہوئی جو ہیں ان کے اوپر بھی بجائے میڈن نیوزی لینڈ لکھنے کے وہ کیوی کا نشان بنا دیتے ہیں مونوگرام بن گیا ہاں جی ان کا مونوگرام ہے پورے نیوزی لینڈ کا ان کے جھنڈوں پہ ان کی فوجی وردیوں پہ کیویز اسی طرح جب ہم بل دیکھتے ہیں بیل جیسے کہتی ہیں بہتا تگڑا بل دیکھتے ہیں کہ دیرے ویسے تھے مسکینے تھے کئی گاڑیاں نے بھی جوئے اندیسان بقاعدہ بیل گاڑی ہوتی تھی جہاں پہ یا حالب پھیرنے کے کام آتے تھے مگر آپ کہیں بھی تگڑا بل دیکھتے ہیں یا اس کی فوٹو دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے یہ سپین سے تو نہیں آیا اور اس سے بھی اگر تگڑا ہو تو کہتے ہیں اس میں آنسا تو نہیں آیا یار بہری بیڈ یار بہری بیڈ یار بہت بری بات ہے جس طرح وہ بل اچھلتا ہے یہ اچھلتا ہے انہوں نے اس کو کبھی اچھلتے دیکھا نہیں اس کے سامنے آدھا کلو حریصہ رکھ کے دیکھو پھر دیکھنا کہتے اچھلتا ہے اچھلتا ہے دیکھیں گا تو میں تم چھٹا ہوں نہیں بیسے وہ جو بل ہے سپین کا ہائے 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 ان کی تو بڑی گیمیں بھی ہیں اس کے ساتھ وہ جو اس کے ساتھ وہ جو کپڑا پکڑ کے فائٹ کراتے ہیں بل فائٹ بڑی خوفناک اور خطرناک ہوتی ہے ویسے کئی لوگ اسے ناپسند بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک ویر ہے بقیدہ اس کو روکنے کی کیمپین ہے وہ کہتے ہیں یہ ظلم بھی ہے چونکہ وہ اس کو تیر مارتی ہیں اور کیا کیا چب ہوتے ہیں اس کو مختلف روانڈ ہوتے ہیں اس میں پہلے کپڑا پھر وہ تیر پھر تلوار اس طرح سے انہوں نے بل مارنا ہوگا تمہیں تو میرا گھلے تیر تک ہی یاد ہوگا اس دلوار تم سے بڑی ہو جاتی ہے یہ صرف ایک بند ہے ذلفی کی مہنہ سے پاکستان کا نشان تلیر بنتے بنتے رہے ہیں اور بہت سی ان کی گیمیں ہیں بل کے ساتھ دلی جو محلوں میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو بل کو اور وہ بڑا صرف ڈینجرس ہوتا ہے مارنے والا ہوتا ہے اور پھر وہ دوڑیں لگا رہے ہوتے ہیں آگے اس کے بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ جس کو اس کی ٹکر لگے یا جس کے اوپر سے وہ گھدر جائے وہ سمجھ دیں کہ میرا کام ہو گیا ہے یہ چودھوی صدی سے ہسپانوی ثقافت کا نشان بل بن گیا ہے اچھا اسی طرح ہے گائے اب گائے کیسا جانور ہے کہ آپ کو فوراں یاد آتے ہی ہندو یاد آ جاتے ہیں وہ چونکہ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور اسے بڑی مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بے شمار وہاں پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور فسادات بھی برپا ہوتے ہیں تو وہ گائے جو ہے نا جی وہ چونکہ ہندووں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے وہ ہندوستان کے حوالے سے اب کافی معروف ہے اور بلکہ ہم لوگ تو ہمارے ہاں بھی گائے ہیں ہم بھی گائے کے دودھ کے بڑے شوکین ہوتے ہیں ہم لوگ بھی اور گوشت بھی ہمارے ہاں تو کھایا جاتا ہے اس لیے یہ جو وجہ ہے نا جی کہ اسے وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں اور ماں سمجھتے ہیں گائے کو اس حوالے سے چونکہ پوری دنیا کو اب تو چونکہ میڈیا بڑا اب تو وسیع ہو چکا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں تو سو اب گائے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جڑ گئی ہے اچھا اونٹ جو ہے ایسے تو اور بھی بہت سی جگہوں پر پایا جاتا ہے مگر اونٹ کے ساتھ فوراں ہمیں عربی مبارک عرب ملک سارے یادانا شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر سعودی عرب دبائی وغیرہ متحدہ عرب امارات یہ وہ اونٹ فوراں ہمیں عربستان لے جاتا ہے پساری ان کی سر ان کی گیمیں بھی اونٹ کے ساتھ بہت سلکھ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی اونٹ ریس اونٹ پر بیٹھ کے اور بہت کچھ وہ کھیلتے ہیں مطلب اونٹ جو ہے وہ عربیوں کی نشانی سبجی جاتی ہے ناظرین یہ تھا آج کا اس پیال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اگر آپ درد محسوس کر سکتے ہیں تو آپ زندہ ہیں اور اگر آپ دوسروں کا درد محسوس کر سکتے ہیں تو آپ انسان ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ